دینی محفیل چینل کے ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اپنے تمام سبسکرائبر اور دیکھنے سننے والوں کا شکریہ دا کرتے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو صحت و تنرستی عطا فرمائے ناظرین اکرام آج ہم بات کریں گے کہ نماز میں ایسی کونٹ سی خوبیاں اور فائدے ہیں جس کی وجہ سے امریکہ کے ایک ڈاکٹر کو مجبور ہو کر کہنا ہی پڑا کہ نماز پوری دنیا میں نافذ ہو لاغو ہو اگر میرا بس چلتا تو میں پوری دنیا میں نماز کو نافذ کر دیتا لاغو کر دیتا نماز کو ہم صرف ایک فرض اور عبادت سمجھتے ہیں ایک قرض سمجھتے ہیں جبکہ نماز عبادت کے ساتھ ساتھ صحت و تنرستی کا سب سے بہترین سریعہ ہے ناظرین اکرام نماز ایک بہترین ورزش ہے دنیا کے تمام ورزشی نظام میں ہر عمر کے لیے الہدہ ورزشی متعین ہیں بڑوں کے لیے الگ ہیں چھوٹوں کے لیے الگ ہیں عورتوں اور مردوں کے لیے بھی الگ الگ ایکسرسائز اور ورزشی ہیں لیکن نماز ایک ایسی ورزش اور ایکسرسائز ہے جو ہر عمر اور مردوں عورت کے لیے ایک جیسی اور فائدے مند ہیں ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ بین کرتے ہیں جس میں امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے یہ بات کہی کہ نماز کو پوری دنیا میں نافذ کر دوں انجینئر زلفقر احمد نقشبندی لکھتے ہیں ایک دفعہ واشنگٹنگ میں یعنی امریکہ میں ایک ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی اس نے کہا میرا دل کرتا ہے پوری دنیا میں نماز نافذ کر دوں لاغو کر دوں میں نے پوچھا کیوں کہیں لگا اس میں اتنی حکمتیں ہیں اتنی خوبیاں ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں اس نے کہا اگر انسان کے جسم کو مشینی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کا دل ایک پمپ کی طرح ہے سارے جسمیں تازہ خون جاتا ہے اور دوسرا واپس آ جاتا ہے جب انسان بیٹھا ہوتا ہے یا گھڑا ہوتا ہے تو جسم کے نیچے والے حصوں میں پریشر زیادہ ہوتا ہے اوپر والے حصوں میں پریشر کم ہوتا ہے مثال کے طور پر تین منزلہ عمارت ہو اور نیچے پمپ لگا ہوا تو نیچے پانی زیادہ جائے گا دوسری منزل پر پانی کی سپلائی کچھ پہنچ جائے گی جبکہ تین منزل پر پانی بلکل نہیں پہنچ سکی گا اس مثال کو اگر سامنے رکھتے ہوئے ہم سوچیں تو انسان کا دل خون کو پنک کرتا ہے سپلائی کرتا ہے اور یہ خون نیچے کے آزا یعنی حصوں میں پوری طریقے سے پہنچ جاتا ہے لیکن اوپر کے آزا یعنی سر دل میں مکمل طور پر نہیں پہنچ باتا جب کوئی ایسی صورت آتی ہے کہ انسان کا سر نیچے ہوتا ہے اور دل اوپر ہوتا ہے تو خون سر کے اندر بھی اچھی طرح پہنچ جاتا ہے مثلا جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورے جسم میں خون بھر بھی آئے پھر اس نے کہا عام طور پر انسان بیٹھا ہوتا ہے لیٹا یا کھڑا ہوتا ہے بیٹھنے کھڑے ہونے اور لیٹھنے کی حالت میں انسان کا دل نیچے رہتا ہے اور سر اوپر رہتا ہے ایک ہی صورت ایسی ہے یعنی نماز جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس کا دل اوپر ہوتا ہے اور سر نیچے ہوتا ہے ایسی حالت میں خون اچھی طرح چہرے اور دماغ میں پہنچ جاتا ہے اس کی یہ باتیں سن کر میرے موں سے بے اختیار سبحان اللہ نکل پڑا اور میں نے اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں نماز کی صورت میں کتنا پیارا اس نے ہمیں کتنا پیارا دین عطا فرمایا ہے نماز کی صورت میں کتنا بہترین تحفاتہ فرمایا ہے جس کے ایک ایک عمل کی تعریف آج کی سائنس اور علم جدید بھی کر رہا ہے ناظرین اکرام آپ نے دیکھ رہا نماز کے اندر کتنی خوبیاں اور اچھائیاں ہیں جس کو غیر مسلم ڈاکٹر بھی تسلیم کرتے ہیں اور نماز کو پوری دنیا میں صرف صحت و تنرستی کی خاطر لاغو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے اسلام نے ہمیں یہ تحفہ نماز کی شکر میں ادا فرمایا ہے صحت و تنرستی کے ساتھ ہمیں ثواب بھی ملتا ہے اللہ اکبر اللہ رب نے اس سے دعا ہے وہ ہم سب کو پانچوں وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ رب نے اس پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں